پان سو سال میں پہلی بار ہوا ہے کہ آج جببہ شریف نہیں نکلا ہے کیا کمیہ رہی ہے اس میں اسلام علیکم آداب سویر میہ عجیب و غریب سوال ہے آپ کی اس قوم کو تازہ کر رہے ہیں جب یہ گھنٹے پہلے ملا میری اپنی زندگی میں کیا میری اجداد کیش ہے زندگی میں ایسا علمناک اور غمناک دن ہماری ساتھ نہ آیا ہو اور نہ دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ نہ نصیب نہ ہو کیونکہ حضرت شیخ کے اس عظیم ترین جببے کی زیارت نہ کر سکے جسے دیکھ کر جسے وسیلہ بنا کر ہم اپنے لئے مریدین معتقدین محبین کے لئے اور اپنے اس ملک کے لئے دعا کیا کرتے ہیں بھائیہ مجبوری رہی ان تمام عقیدت مند مریدین معتقدین محبین تمام مشایق سجادگان سے بھی معذرت چاہتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے سوئل بھائی کہ اس کرونا وائرس جیسی نامراد بیماری نے بڑی بڑی مذہبی ادھار میں کیا ہاں تک کہ حرمائن طیبائن شریف اور مندر مسجد گردوارے گولڈن ٹیمپل کوئی جگہ ایسی نہیں جس نے اسٹوپ نہ کیا ہو اور جنہوں نے سرکار کے گائیڈ لینس کا پالن نہ کیا ہو تو ہم ہی کونسا کوئی الگ چلتے بھائی تو اس لئے ہم نے ان لوگوں کی عقیدت محبت اس جذبے کا بھی خیال لکھا اور ہم نے سرکار کی مکمل گائیڈ لینس کا بھی پالن کیا اپنی قدیمی جلوس کو کہ ہمارا گھر بچے بچے روئے ایک اکمدیدین متقیدین رویا لیکن ہمیں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو بھی پالن کرنا اسے ماننا بھی ہماری ڈیوٹی کرنا لیکن نیت ایک ایسی چیز ہے تو اس پر تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ہماری نیت یہ رہی کہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے نئی دیکھ رہے ہیں ظاہری نگاہوں سے ہم نے نئی زیارت کی مگر نیت کر کے ہم نے تصور کیا کہ یا شاید مجبوری ہے مگر ہم نے اسے وسیلہ بنایا اپنے ملک کے لیے تمام مریدین متقیدین شردالو اقیدارمندوں کے لیے اور اس کرونا وائرس جیسی ناموراد مماری نے جس نے آج یہ دن دکھایا ہے اس کے لیے دعاتی پروردگار بہت کچھ جتن کر لیے اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم کرما ہندوستان سے کیا پوری دنیا سے اس نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا آنا جانا جلسے جلوس عید تہوار میلے اسنان سب ہی کچھ اس نے بند کرا دیا ہے میں اپنے جدہ امجد کے سطح میں دعا کرتا ہوں پروردگار پرانی سی ورانہ کے پھر بحال کرما اور تمام مریدین اور متقیدین اور شردالو جنہوں نے لنگر لٹائے کلائے آئے سلام کیا اور چلے گئے ان تمام شردالو کافی دتمند کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار ان کے ہر جائز مرات پوری قرائے زندہ گی رہی اور زندہ رہے تو جبہ شریف تو موجود رہے ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اس سال مجبوری تھی ان دس سال پھر رضا شیخ کے جوپے کی زیارت کریں گے اس سال تمام مریدین سے معذرت کل کی زیارت کی بھی اجازت نہیں مل پا رہی ہے اگر اتفاق سے مل گئی کہیں اندر کرانے کی اس کی قرار دی جائے گی نہیں تو اول سرکار کی گائر لینس سرکار کا رول کو پالن کرنا خواجہ گریب نواز سیوہ سمیتی گرونڈا کی طرف سے بغت سونو رانا جو کی پندرہ سالوں سے ہم لنگر لگاتے ہیں تمام سنگت گنگو کی بھی ہے ہجاروں آدمی ہمارے ساتھ سنگت میں اریانہ سے آتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں کونے کونے سے پندرہ سال سے تطپر ہماری تیمی سیوہ کر گئے خواجہ گریب نواز سیوہ سمیتی کی طرف سے تن مندن سے سب ای لوگ ہمارے ساتھ آستھا سے جڑے ہوئے ہیں اور خواجہ گریب نواز سے پراتھنا بھی کرتے ہیں وینیتی بھی کرتے ہیں دعا بھی مانگتے ہیں کہ سب ہی کی منتیں دعائیں ہیں خواجہ گریب نواز کی شان میں مہمو آلہ بکش کی شان میں شاکت بیالم کی شان میں سب ہی تمنہ آئیں جو جس کے دل میں جو بھی مراد ہیں خدا سب پوری کرے اللہ پاک سب پوری کرے ان آستانوں سے کیا ملتا ہے آپ کو ان آستانوں سے فیض ملتا ہے اور اس فیض میں ایک بہت بڑی خوشی ملتی ہے جس خوشی کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بڑی خوشی ہے اور تمام سنگت کو ملتی ہے وہ کیول ہمیں ہمیں نہیں جو سنگت ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہزاروں کا تازار میں جو بھی جتنی بھی لوگ آتے ہیں ہر سال نئے سے نئے لوگ آتے ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ ایک بار یہاں آ جاتے ہیں تمام جب تک یہ عرش چلے گا اور ہماری زندگی رہے گی تب تک وہ لوگ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں گے اور اس درگاہ میں آتے رہیں گے اتنے عرشے سے آپ گنگو آ رہے ہیں آپ کو کسی تیز کی پریشانی ہوئی ہے جی نہیں یہاں کا جو محول ہے یہاں کا جو بائیچارہ ہے وہ ہمارے ساتھ بلکل گھر جیسا ہے یہاں ہمارے تعلقات ان لوگوں سے اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی طرح یہ لوگ رکھتے ہیں اور ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر ہمارا سیوگ کرتے ہیں جیسے آج کرونا پروٹوکول چلہ آئے آج کل کچھ اس میں سنگت پہ کچھ فرق پڑا ہے یا سنگت پہ اس پہ 50 پرسنٹ فرق پڑا ہے اور گائیڈ لائن کے حساب سے ہم بھی اس کو جو ہے پورے طریقے سے کر رہے ہیں جو ماسک کا لگا لو سینٹائزر کا لگا لو ہر طرح سے پورا سیوگ بھی دے رہے ہیں سب کو اور سب کو بتا بھی رکھا ہے سب کو تھوڑا فریج بھی بڑھنا ڈسٹینٹس بھی بڑھتا نہیں اپنے بھکتوں کو کیا کہنا چاہیے اپنے بھکتوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ اس سال میلے میں آئے ہو اپنی منتیں لے کے اللہ پاک آپ کی وہ منتیں پوری کرے گا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ان درگاؤں کے ساتھ اپنا ساتھ ایسے بنائے رکھیں